وَنَزَّلَّا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا نہایتی قبل سادہ ترام قبل سادہ تشام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی اور اس روزہ کے بعد آج دوسری تراوی اللہ کے فضل سے مسلمان پاکستان میں اور اس کے قرب و جوار میں ادا کریں گے اور تقریباً تمام ہی جگہوں پر آج سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بکرہ کا آخری جو نصف ہے وہ تقریباً پڑا جائے گا اور ہر جگہ پہ تقریباً یہی حال ہوگا اگر کوئی دوست آج نیا ہو ہمارے ساتھ جس نے کل کی بات نہ سنی ہو تو میں چند آحادیث مبارکہ سورہ بکرہ کے فضائل پہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو قرآن مجید کی صورتوں کے فضائل ہیں اس میں اکثر آحادیث مبارکہ بڑی ضعیف ہوتی ہیں اور بڑے غلو والا اور بڑی افرات اور تفریت والے فضائل سورتوں کے آقامات میں اور فضائل میں بیان کیے جاتے ہیں جو کہ قرآن مجید کی جو شان اور اس کا مرتبہ ہے اور اس کی جو سپیرٹ اور روح ہے اس کے خلاف ہیں تو سورہ بکرہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے بڑے کمال انداز میں فضائل بیان فرمائے ہیں کل ہم نے دیکھا تھا صحیح حدیث مبارکہ کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس سورہ بکرہ کو سنام القرآن کہا تھا سنام کہتے ہیں چوٹی کو اور چوٹی جو ہے وہ نشانی ہوتی ہے اور پہچان ہوتی ہے گویا کہ آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ پورے قرآن کی چوٹی ہے یعنی پورے قرآن کی پہچان ہے تو یہ عربی کا جو لفظ ہے یہ سنام القرآن ہے اور دوسرا آقا کریم علیہ السلام نے لفظ بیان فرمایا ہے وہ ہے کہ سورہ باکرہ اور سورہ آل امران یہ دونوں زہروین ہیں تو زہروین جو ہے یہ زہرہ سے تصنیعہ ہے اور زہرہ جیسے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ ہیں اسی مناسبت سے یہ زہروین ہے یعنی دو صورتیں ایسی ہیں جو بڑی چمک دمک والی ہیں اپنی باطنی اور اپنے روحانی ارواح کے اعتبار سے اور اپنے آکامات کے اعتبار سے اور سورہ آل امران جو اس کے بعد آنے والی ہے ایک سورہ باکرہ اور دوسری سورہ آل امران گویا سنام القرآن اور زہروین ان دو صورتوں کے فضائل ہیں اور اس سورہ مبارکہ کو فستات القرآن یعنی قرآن کا خیمہ بھی کہا گیا ہم نے کل یہ دیکھا اور کہا جاتا ہے کہ فرمایا گیا سورہ باکرہ کا علم حاصل کرو کیونکہ اس میں برکت ہے اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے اور ایک اور اس میں بڑی کام کی بات یہ ہے کہ سورہ باکرہ جو ہے یہ جادو کا بڑا توڑ ہے آقا کریم علیہ السلام سنندارمی کی حدیث مبارکہ فضائل قرآن میں کہ جادو گر جو ہے وہ سورہ باکرہ کو پڑھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا وہ اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا پڑھنے کی تو آج کل ہر گر کا مسئلہ جادو اور بندش ہے ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں تو میری گزارش ہے کہ تمام مسلمان اپنے گھروں میں اور جہاں کہیں بھی ہم ہیں یہ سورہ باکرہ کی کم از کم تلاوت کی حد تک ہم اس کو اپنے گھروں میں جاری کر لیں تو انشاءاللہ یہ بندش اور یہ جادو اور یہ چیزیں ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں گی اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ کی تعلیم کی وجہ سے آقا کریم علیہ السلام نے ایک بندے کو امیر سفر بنا کر بھیجا وجہ یہ تھی کہ اس کو سورہ باکرہ کا علم تھا حضرت ابو حریرہ کی روایت ہم نے پڑھی تھی اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو جس گھر میں سورہ باکرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے پھر خصوصیت کے ساتھ ایک حدیث آج کی ہماری جو تلاوت ہوگی تراوی میں اس سے ریلیٹڈ ہے من کارا عابل آیتین من آخر سورت الباکرہ فی لیلتن کا فتاہو جس نے سورہ باکرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھی تو یہ ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہوں گی اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت بھی ہے جس کو قرآن مجید کی آیات کا سردار کہا جاتا ہے یعنی کون سی آیت مبارکہ آیت القرصی آیت القرصی اللہ لا الہ الاہ والحیو القیوم آج انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں اس کے فضائل میں جو کل بھی میں نے عرض کی تھی اور آج بھی ریپیٹ کر دیں تاکہ یہ لوگوں تک پہنچ جائیں اور آج کی تراوی میں الحمدللہ ہم سوا پارا پڑیں گے اور آیات کے اعتبار سے ہم نے کل 176 آیات سورہ بکرہ کی پڑی تھی اور آج ہم 177 یعنی 177 سے لے کر اس کے بالکل اختتام یعنی 286 206ی نمبر آیت مبارکہ تک ہم پڑیں گے تو آج کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے یہ اسلام کا ایک جو نظام ہے اس کا بڑا جامع تعرف کروایا گیا ہے کہ اصل میں اس کا شان نزول سمجھنے والا ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں بیت المقدس کے ساتھ اپنی بڑی کلبی ایک ایفیلیشن رکھتے تھے اور آج بھی رکھتے ہیں اور وہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بیت المقدس کی اندر ہی دو کنارے ایک شرکی اور ایک غربی یہ دونوں اہل کتاب میں سے ایک ایک کنارے کے ساتھ دونوں کا بڑا روحانی اور مذہبی تعلق ہے لیکن انہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ تم اس مشرقی اور مغربی بیت المقدس کے اس کنارے میں اپنا سر جھکانا اور اس طرف یکسوی اختیار کرنا اس کو تو نیکی سمجھتے ہو لیکن باقی ساری نیکیاں اے اہل کتاب تم بھول گئے ہو انہیں بتلایا جا رہا ہے اور پھر امت مسلمہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف صرف موں کر لینا ہی نیکی نہیں ہے بلکہ اللہ پر ایمان اس کے تقاضوں کے مطابق آخرت ملائکہ اور آسمانی کتابوں اور نبیوں پر ایمان اس کے تقاضوں کے مطابق یہ اصل اسلام ہے اور ایک اور بات کر دی گئی جس کی اہمیت اس رمضان المبارک میں اور بڑھ جاتی ہے لوگ زکاة دیتے ہیں اور مستحق ڈونڈتے ہیں قرآن مجید کی اس ون سیونٹی سیون سورہ بکرہ کی آیت میں بتلا دیا گیا وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِلْقُرْبَا اپنے جو مال ہیں اور صدقات ہیں ان کا سب سے زیادہ مستحق جو ہے وہ زویل قربہ تمہارا قریبی رشتدار ہے اور وَلْ يَتَامَا يَتِيمَ ہیں وَلْمَسَاقِينَ اور مسکین ہیں مسافر ہیں سائل ہیں گردن آزاد کروانے میں آج کل تو غلامی کا سسٹم ختم ہو گیا تو تم اپنے صدقات دے سکتے ہو تو اس کے اندر ایک بڑی حکمت موجود ہے کہ اپنے قریبی رشتداروں کو اگر ہم زکاة ادا کریں اور اپنا صدقہ تو کم از کم اتنا اتمنان ہوگا کہ انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کے حالات کو خود بہتر جانتے ہیں اسی جامعہ اسلامی نظام کی اس آیت میں اگلا جو ٹکڑا ہے وہ نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا اور وعدوں کا پورا کرنا ہے میں اس پوائنٹ پہ آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں ہم زکاةیں بھی دیتے ہیں ہم روزے بھی رکھتے ہیں لیکن جو وعدہ پورا کرنا ہے اس کے بارے میں ہم بینگا مسلم اور ایک امت اور قوم کے ہم بڑے کمزور واقع ہوئے ہیں اس لیے اس بات کی طرف توجہ دی جائے کہ اسلام کا مکمل ایک جز جو ہے وہ وعدوں کا پورا کرنا بھی ہے اور پھر امت مسلمہ اور ہر اللہ کا تابع دار بندہ وہ سبر کرنے والا بھی ہے ہر سختی میں ہر پریشانی میں اور ہر مسئیبت میں اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں یہ بات ذہن میں رکھیں جتنی آج ہم سورہ بکرہ کی تلاوت کریں گے اس میں ہر ہر آیت جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا ایک لیگل ڈیوائن آرڈر اپنے اندر رکھتی ہے جو اس کی ون سیونٹی ایٹ نمبر آیت مبارکہ ہے اس کے اندر کساس کا حکم ہے کساس کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ قتل ہو جائے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل ہونا پڑے گا اگر وہ قتل نہیں ہوتا تو اس کو دیت دینا پڑے گی یا پھر جو مقتول کے وہ رساہ ہیں وہ اس کو ماف کر دیں تو بنیادی طور پر جو بیسے کی اومن رائٹس ہیں ان میں سے جو جان کا تحفظ ہے وہ کساس کے اندر چھپا ہوا ہے اور بڑی پیاری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اے اہل اکل تمہارے لیے کساس کے اندر زندگی ہے یعنی ایک بندہ اگر مر گیا تمہارا معاشرے میں جو کسور وار ہے تو باقی سارے ٹھیک ہو جائیں گے اسی طرح یہ نوٹ کر لیجئے آج کی تراوی میں ہم ایک سو تیراسی ایک سو چوراسی ایک سو پچاسی ایک سو چیاسی اور ایک سو ستاسی نمبر آیتیں مبارکہ میں رمضان کا پیکج پڑیں گے اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ یہ چند دن کا رمضان ہے اگر کو مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ اپنی جو ہے وہ اس کی قضاء کرے گا اور اگر کروزہ رکھ ہی نہیں سکتا اپنے بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو وہ فدیہ آدھا کر دے آج کل رمضان کے حوالے سے یہ مسئلہ ذہن نشین فرمالیں کہ فدیہ بنتا کتنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیمانے چلتے تھے جیسے آج کلو اور سیر اور پونڈ کی بات ہوتی ہے اس زمانے میں سا کی بات اور مد ہوتے تھے وہ پیمانے تھے تو جو سا تھا وہ تقریباً چار کلو سے کچھ زیادہ تھا تو جو گنم کے اعتبار سے صدقہ فطر ہے اور ایک دن کا روزہ نہ رکھنے کا جو فدیہ ہے وہ تقریباً دو کلو اور کچھ گرام گنم بنتی ہے تو وہ جسے اعتبار سے بھی پورے پاکستان میں وہ دے دی جائے لیکن میرے خیال کے مطابق جو علماء نے اس سال فدیہ جو ہے وہ ایک کامن سا ایوریج لوگوں کے سامنے رکھا ہے وہ کتنا ہے میرا خیال ہے سو روپے کے قریب ہے تو بنیادی طور پر یہ بات زیر میں رکھیں کہ نصف سا گنم تو نصف سا گنم کتنی بنتی ہے دو کلو اور کچھ گرام اٹھالیس گرام کے قریب تقریباً ہے ایتیات کے ساتھ تو اس کی قیمت جتنی بھی ہے وہ ایک روزے کا فدیہ ہے جو تیس روزے نہیں رکھے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا یہ آیات ذرا نوٹ فرمالیں آپ نے بچوں کو یاد کروا دیں یہ ہماری لیگل آیات میں سے ہیں ہمارے بچوں کو بڑوں کو سب کو یاد ہونی چاہیے اور یہ روزے کی حوالے سے ہیں اور اسی جگہ پہ پھر کہہ دیا گیا کہ دن کو روزہ رکھو اور راتوں کو تم اپنے میع بیوی کے جو تعلقات ہیں یہ تم قائم کر سکتے ہو ابتدائے اسلام میں ایسا نہیں تھا پھر سیری کا ذکر ہے کہ تم کھاتے پیتے رہو سیری تک اس کے بعد اعتقاف کا ذکر ہے میں ایک مسئلہ یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں between the line اور وہ یہ ہے آج کا لوگ عموماً مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جب تک ازان نہیں ہوتی اس وقت تک سیری چلتی رہے آج مجھے کسی نے ویٹس ایپ کیا مسئلہ پوچھا کہ ایک حدیث ہے کہ جس بندے کے ہاتھ میں کوئی برطن ہو چائے کا یا کوکپ وغیرہ ہو تو اگر روزہ بند ہو جائے تو اس کو پورا پی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ بات ٹھیک ہے حدیث مبارکہ ہے لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی اب چائے پینے کے لیے بیٹھا ہے اور روزہ بند ہو گیا ہے تو آج ہم تو بلکل ڈیو ٹائم پہ بلکل آپ جس کو کہتے ہیں اگزیک ٹائم پہ روزہ بند کرتے ہیں تو اس روزہ بند ہونے میں شاید اتنی احتیاط کا پہلو آج نہیں ہے کہ ہم ایک پورا کپ چائے کا پی سکیں پہلے تاروں کے ساتھ اور چاند کے ساتھ اور سہری کا اعتمام جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ ہم اپنا جو روزہ ہے وہ ڈیو ٹائم میں مکمل کر دیں اور اپنے برطن کو اپنے مو سے جو لگایا ہے اس کو چھوڑ دیں لیکن چند سیکنڈ کی اگر بات ہو تو وہ کوئی بات نہیں ہے تو یہاں سہری کا تذکرہ ہے سہری کھانے میں برکت ہے اعتقاف مسجدوں میں ہونا چاہیے یہ ساری باتیں آپ کی سورہ بکرہ کی وان ایٹی تھری ایٹی فور ایٹی فائی ایٹی سکس اور ایٹی سیون تاکہ ہیں اس کے بعد یہاں مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے چونکہ مدنی صورت ہے تو کتال کا حکم بھی دیا جا رہا ہے کیونکہ مکہ میں مسلمانوں نے بڑا برداشت کیا کوئی غزوہ نہیں ہوا سب سے پہلا جو غزوہ تھا وہ مدینہ طیبہ میں غزوہ بدر کی شکل میں ہوا اور اس سورہ مبارکہ میں کتال کی بات کی جا رہی ہے لیکن آپ سارے یہ نوٹ کر لیں اسلام کسی گھر میں بیٹھے ہوئے بندے کی اوپر تلوار اٹھانے کی بات نہیں کرتا اسلام یہ کہتا ہے کہ لڑائی نہ کرو صبر اور برداشت کرو لیکن اگر کوئی تمہارے گریبان کو پکڑ لے اور تمہارے گھر کے اندر گھسائے تو پھر تم کتال کرو اپنی ذات کے لئے ہو تو معاف بھی کر دو لیکن اللہ کے راستے میں ہو تو لڑو اور ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور کتنا لڑو ولا تا تدو یہ تم زیادتی نہ کرو اتنا ہی لڑو جتنا کوئی تم سے لڑتا ہے اور جو لڑنے کی وجہ ہے وہ یہ بیان کر دی کہ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً اتنا لڑو کہ جو فتنہ ہے وہ ختم ہو جائے یہ الفاظ جو ہیں یہ آبِ ذر سے لکھنے کے قابل ہیں کہ اسلام کا جو کتال اور اسلام کا جو کنسپٹ آف بیٹل ہے لڑنے کا جو تصور ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے ملک کے وسائل پر قبضہ کر لیں جیسے آج پوری دنیا میں عالمی طاقتے لڑتی ہیں اور دوسرے ممالک کے مادی وسائل پر قبضہ کر لیتی ہیں قرآن کہہ رہا ہے وَقَاتِلُهُمْ لیکن لڑو لیکن حتی لا تکونا فتنہ لڑو اس لیے کہ فتنہ ختم ہو جائے اور فتنہ کیا ہے انسانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ محفوظ ہو جائیں حرمت والے مہینوں کی بات ہے کہ حرمت والے مہینوں میں اہلِ مکہ بھی لڑائی نہیں کرتے تھے مشرقین بھی اپنا جو ہے وہ تجارت اور دوسری چیزیں کرتے تھے وہ جو حرمت والے مہینے ہیں وہ چار ہیں ایک زلقادہ ہے ایک زلجہ ہے ایک محرم ہے اور ایک آگے رجب ہے ہمارے جو نائنٹھ ٹینٹھ کے اور فرسٹ یئر سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اس طرح کے جو سوال ہیں وہ معروضی سوال کے طور پر آتے ہیں کہ حرمت والے مہینے کتنے ہیں تو حرمت والے مہینے چار ہیں اور مشرقین ان میں جنگ نہیں کرتے تھے اور یہ تین متواتر ہیں اور ایک الگ گئے اس کے بعد اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی جو ترغیب ہے وہ امت مسلمہ کو دلائی اور فرمایا وان فی کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس کے بعد ایک نیا نساب شروع ہو رہا ہے ایک سو چھانوے نمر آیت سے اور وہ ہے حج اور عمرہ اچھا ایک بات اور یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ حج اور عمرہ حضور سے پہلے بھی ہوتا تھا جب سے خانہ کعبہ بنا ہے حج عمرہ جاری ہے کوئی لمحہ نہیں آیا جس میں حج عمرہ نہ ہو لیکن کچھ کباہتیں آگئیں وہ اپنے ڈیو ٹائم اور ڈیو منٹس میں پیچھے کر کے حج کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے بعد پہلے سال اسی لئے حج نہیں کیا کہ اس وقت حج کا اصل پیریڈ نہیں تھا اگلے سال پھر زلجہ میں حج ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے حج فرمایا تو یہ نوٹ کر لیجئے ایک سو چھانوے نمر آیت ایک سو ستانوے نمر آیت ایک سو اٹھانوے ایک سو ننانوے سورہ بکرہ کی دو سو آیت دو سو ایک دو سو دو اور دو سو تین یعنی ایک سو چھانوے سے لے کر دو سو تین نمر آیت مبارکہ تک یہ پورے حج اور عمرے کا تذکرہ ہے کہ حج تم نے کہاں سے کرنا ہے اور تم نے وہاں کرنا کیا ہے اگر تم حج کے لیے جا رہے ہو اور راستے میں تمہیں روک لیا جائے یا عمرے کے لیے جا رہے ہو اور راستے میں تمہیں روک لیا جائے جیسے آپ نے دیکھا کہ ان دنوں میں لوگ عمرے کے لیے جا رہے تھے اور کرونا وائرس آ گیا تو لوگ جہاں تھے وہاں باؤنڈ ہو گئے ان کے لیے یہاں پر حکم یہ ہے کہ فین احصر تم اگر تم میں حصار میں دشمن لے آئے یا تم کسی جگہ پہ باؤنڈ ہو جاؤ تو فمست ایسارہ من الحدی تم وہاں پر اپنی قربانی دے بیجو تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے تم اپنا پھر ایرام کھول سکتے ہو تو یہ جو مسائل ہیں اسلام چونکہ یونیورسل ایک ریلیجن ہے آفا کی مذہب ہے اس نے ہر دور کے ہر طرح کے ہر قسم کے مسائل لوگوں کے حل کی ہیں اس کے بعد جو حج کے جملہ معاملات ہیں وہاں پر جڑائی جگڑا نہ کیا جائے فلا رفصہ ولا فسوک ولا جدالہ فی الحج تقوی کی بات کی گئی ہے عرفات کا ذکر انہی صورتوں میں ہے منا مزدلفہ میں جائے وہاں پر ذکر کرے مشرقین حج اس طرح نہیں کرتے تھے وہ اپنے اباؤ و عیداد کا تذکرہ کرتے تھے جہاں آج بھی مشہر حرام ہے اور وہاں پر مسجد بن گئی مزدلفہ میں وہ دنیا کے مال و دولت کے اصول کی دعا تو کرتے تھے جیسے قرآن کہہ رہا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي دُنِّيَا اللہ ہماری دنیا میں ہمیں بہت کچھ دے دے مشرقین دعا کرتے تھے اللہ نے دعا یہ سکھائی کہ مابوب دعا بہتر یہ ہے کہ رَبَّنَا آتِنَا فِي دُنِّيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَا اللہ دین دنیا کی بلائیاں نصیب فرما اور پھر منا میں جو سٹے ہے حاجیوں کا ابتدائی طور پر وہیں سے حج شروع ہوتا ہے منا سے پھر عرفات عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے پھر جب واپسی یہ سارا کرنے کے بعد منا میں جو ٹھہرنا ہے وہاں دو دن بھی کنکریہ ماری جا سکتی ہیں پہلے دن کے بعد اور تین دن بھی کنکریہ ماری جا سکتی ہیں یہ دو سو تین نمر آیت کے اندر واضح فرما دیا گیا یعنی آپ یہ نوٹ فرما لیں کہ تقریباً یہ جو چند آیات کا سیٹ ہے ون نائنٹی سکس سے لے کر ٹو زیرو تھری تک یہ کس کے متعلق ہے حاج اور عمرہ کے متعلق ہے اس کے بعد ایک بندے کی مثال دی گئی ہے دو سو چار دو سو پانچ اور دو سو چھ سات نمر آیت میں کہ ایک بندہ جگڑالو سا بندہ ہے بارگاہ میں بیٹھتا وہ زبان کا بڑا جو ہے وہ تیز دراز تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحم دلی تھی اور رحمت اللہ العالمینی تھی آپ اس کی باتوں سے کبھی کبھی متاثر بھی ہو جاتے تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی محبوب لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جن کی باتیں آپ کو تجرب میں ڈال دیتی ہیں تو محبوب اس طرح کا بندہ لوگوں کو تو پسند ہو سکتا ہے لیکن اللہ کو اس طرح کا بندہ پسند نہیں ہے اور ایک آیت نوٹ کر لیں آج سورہ بکرہ کی یہ آپ سمجھ لیں کہ بڑی پرومینٹ آیت مبارکہ ہے میرے اور آپ سے متعلق ہے یا ایواللہزین آمن ادخلو فی السلم کافہ اے ایمان والو سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اسلام کو ایک ضابطہ حیات کے طور پر اختیار کر لو آج ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنے گھر میں تو اسلام چاہتے ہیں لیکن ہماری معیشت اسلام کے مطابق نہیں ہے ہماری سیاست اسلام کے مطابق نہیں ہے ہمارا انداز اور لوگوں کو ڈیل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے تو اسلام صرف چند چیزوں کا نام نہیں کہ روزہ رکھ لیں اور باقی دن کو سود چلتا رہے آپ تحجد بھی پڑھیں لیکن سارا دن جھوٹ بولیں بڑی پیاری آیت ہے اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ کتنے پورے کے پورے اپنا ہر کام اسلام کی روشنی میں کرو ادر وائز تم پورے مسلمان نہیں ہو سکتے ہو پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اسی سورہ مبارکہ میں اور بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ کے انعامات تھے ان کا تذکرہ ہماری جو سورہ بکرہ کال گزری اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ کر دیا گیا مسلمانوں کو اس بات کی طرف جو ہے وہ عبارہ گیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں آسانی سے جنت مل جائے گی تو آسانی سے جنت ملنے والی نہیں ہے اس کیلئے تمہیں اسلام کے اوپر چلنا بھی پڑے گا اور سردیوں کی تھنڈی راتوں میں اٹھ کر وضو کر کے نماز بھی پڑھنا پڑے گی پورا سال کمائی کرنے کے بعد اپنی حلال روزی میں سے زکاة بھی دینا پڑے گی پھر سب ایک اور بات نوٹ فرمالیں آج کی ہماری تراوی میں ایک لفظ بار بار ریپیٹ ہوگا اور وہ ہوگا مابوب آپ سے سوال کرتے ہیں تو مفسرین کہتے ہیں یہ صحابہ کے سوال تھے جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لئے سوال کیے وہ سوال کیا ہے مابوب آپ سے سوال کرتے ہیں ہم کیا خرج کریں تو اللہ فرما رہے مابوب ان کو فرما دیں جو خرج کرنا ہے وہ والدین کے لئے خرج کریں اپنے قریبی رشتداروں کے لئے خرج کریں یتیموں مسکینوں کے لئے خرج کریں اور مسافروں کے لئے خرج کریں پھر چونکہ مدنی صورت ہے اور اس کے بعد غزوہ بدر عود خندق اور فتح مکہ غزوہ تبوک غزوہ ہنین یہ بڑے بات کی ابھی پیریٹز ہیں اس صورت کے نزول کے بعد کی باتیں ہیں کچھ ان آیات کی تو مسلمانوں کو جہاد کی اوپر ابھارا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم لڑائی کے لیے تیار رہا کرو اگر دشمن تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے تو ممکن ہے تمہیں لڑنا دشوار ہو لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کو چیز اچھی نہیں لگتی ہوتی لیکن وہ اس کے لیے کیا ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی لیکن اس کے لیے اچھی ہوتی ہے کبھی اس کا اولٹ ہوتا ہے پھر جو ہے وہ شعر حرام کی بات ہے پیچھے بھی گزری یہاں پر پھر اس کا ایک خاص جو ہے وہ شان نزول ہے ایک اور بات جو سورہ بکرہ کی بڑی اہم ہے آج معاشرے میں شراب آم ہو چکی آج معاشرے میں گیملنگ جوہ آم ہو چکا تو قرآن مجید نے ان دونوں کے بارے میں ذہن سازی بھی کی ہے اور ان کے حرام ہونے کا بھی فتوہ جاری کی ہے اور یہ بھی ہے دو سو انیس نمر آیت میں یس علونہ کان الخمر مابوب آپ سے یہ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں اور آپ سے جوہے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو مابوب سر دست آپ ان کا ذہن بنا لیں کہ ان کے اندر منافع بھی ہیں لوگوں کے لئے لیکن ان کے جو نقصانات ہیں وہ زیادہ ہیں پھر یہ یس علونہ کا پورا نصاب ہے جو آگے چل دہا ہے اور یتیموں کے بارے میں مابوب آپ سے سوال کرتے ہیں یہاں ایک اور بات بتا دی گئی جو وہاں اس زمانے میں مسلمانوں کے لئے مکہ اور مدینہ میں بڑا امپورٹن مسئلہ تھا کہ مشرق مرد اور مشرق عورت ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو قرآن نے بڑی وضع سٹیٹمنٹ دی وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يَوْمِنَّ تم مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے اور تمہارے لئے مومن عورت جو غریب ہے ایک موتاج ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے اس مشرق عورت سے جس کا مال و دولت اور جس کے مادی وسائل اور رسل و جمال تمہیں تعجب میں ڈال دیں ایک اور بات یہاں نوٹ کر لیجئے گا دو سو بیس سے لے کر دو سو بیالیس نمبر آیت مبارکہ تک یہ میری اور آپ کی زندگی ہر بندے کی زندگی سے متعلق مسائل ہیں اور یہ ہے ہماری سوشل لائف ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی جس میں میاں بیوی دو ایک جوڑا خاص پروسیجر یعنی خطبہ کے بعد حاکمار کے بعد نکاح کے بعد ایک دوسرے کا جیون ساتھی بنتا ہے پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جب جیون ساتھی بنتا ہے تو اس کو حاکمار کی ضرورت ہے گواؤں کی ضرورت ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں اتفاق رہتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے اتفاق نہیں رہتا اتفاق نہیں ہوتا تو آج کے معاشرے کی طرح حالات پیدا ہو جاتے ہیں طلاق کی ریشو بڑھ جاتی ہے جب طلاق ہو جائے تو یقیناً عورت اگلا نکاح نہیں کر سکتی جب تک کیا نہیں گزارے گی عدت نہیں گزارے گی تو یہ سارے کے سارے مسائل آپ کی دو سو بیس نمبر آیت سے لے کر دو سو بیالیس نمبر آیت تک یہ جو تقریباً بائیس آیات کا پورا سیٹ ہے یہ میری اور آپ کی معاشرتی زندگی ہے اس کے اندر جی عورت کی پاکی نا پاکی کے مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں اور مردوں کو ایک حکم دیا گیا ہے کہ اے امت مسلمہ کے نوجوان اگر عورت اپنے کسی مخصوص پیریڈ میں ہو تو تم میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کر سکتے ہو اور اس کے بعد یہ جھوٹھی قسمیں اٹھانے کی ممانعت ہے اسی کے اندر اور اگر طلاق دے دی جائے تو عورت کی عدت جو ہے وہ بعض اوقات تین مہینوں کے قریب ہوتی ہے تین پیریڈز جو ہیں اس کے حوالے سے اور کبھی کبھی جو ہے جس کا شور فوت ہو جائے اس کی عدت چار مہینے اور دس دن کے اعتبار سے ہوتی ہے اسلام نے طلاق دینے کا اختیار مرد کو دیا ہے لیکن اگر عورت مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ کیا لے سکتی ہے وہ خلا لے سکتی ہے تو اس سورہ بکرہ میں خلا کے جو آکامات ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں ذرا نوٹ فرما لیجئے گا دو سو انتیس نمبر آیت مبارکہ میں خلا کا حکم ہے گویا کہ یہ پورے کے پورے بائیس آیات مبارکہ کا سیٹ ہماری سوشل لائف اور معاشرتی زندگی کے اوپر ہے اور پھر ایک بات اور ذہن میں رکھنے والی ہے کہ انہی آیات کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے اور نمازوں کا حکم دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خاندانی نظام کا جو بگاڑ ہے وہ تقوی نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے مرد عورت کے اوپر اگر شک کرتا ہے تو تقوی کی کمی ہے عورت میں اور اگر عورت مرد کی اوپر شک کرتی ہے تو یقیناً اس کے اندر بھی تقوی کی کمی ہے پریزگاری کی کمی ہے تو بار بار آج آپ کو اس صورت میں متقین تتکون یتکون اتک اللہ بار بار معاشرتی زندگی میں آپ کو تقوی کا حکم ملے گا پھر اللہ تبارک و تعالی اس جوڑے کو جیون ساتھی کو نکاح کے بعد اگر طلاق اور خلا نہ ہو اللہ ان کو اولاد دے دے تو پھر عورت کے ذمہ ہے مرد کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے یا کسی بھی اور عورت سے اپنی اولاد کو دودھ پلوائے وَلْوَالِدَا تُوْ يُرْدَيْنَا اَوْلَادَهُنَا حَوْلَيْنِ کاملین مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں اور یہ جو دودھ پلانے کی مدت ہے یہ دو سال کہی گئی ہے اور پھر جو جس کے شور فوت ہو جائیں ساتھی اس کی عدت کا تذکرہ ہے کہ چار مہینے دس تن تک ہو ایک بات اور نوٹ فرمالیں عموماً لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ عدت کی پابنیاں کیا ہیں اب شریح حکم پورا کرنے کے لیے ایک عورت کی عمر جتنی بھی زیادہ ہو وہ بڑھاپے تک بھی ہو تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اس کو عدت ضرور گزارنی ہے اور عدت میں کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے ہم تو اس کو بڑا عجوبہ سمجھتے ہیں شریعت نے عورت کو ویسے ہی بھاری چادر کرنے کا حکم دیا ہے لیکن احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ اگر جس عورت کا شور فوت ہوا ہے یا جس کو طلاق دے دی گئی ہے اس عورت کے بغیر اس عورت کے اپنے باہر نکلے بغیر اگر اس کا سروائیول ممکن نہیں ہے کمانا اس کے بغیر کوئی کمانے والا نہیں ہے تو یہ باہر جا سکتی ہے دن دن کو اپنے کام کر کے واپس آ جائے جیسے آج کے دور میں اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس کی وہ سرکاری ملازم تھا یا بیوی خود سرکاری ملازم ہے اور باہر جائے بغیر پینشن نہیں مل سکتی تھم امپریشن پر اس کو پیسے ملنے ہیں وغیرہ وغیرہ تو عورت دن دن کو باہر جا سکتی ہے پھر اپنے گھر میں واپس آ جائے اور عدت کے دوران اس عورت کو نکاح کا پیغام نہ بھیجا جائے یہ انہی شریع مسائل کے اندر یہ باتیں موجود ہیں اے ایمان والو اپنی نمازوں کی افاظت کرو خصوصاً والسلات الوسطہ درمیانی نماز کی معروضی سوال ہے درمیانی نماز کون سی ہے اثر کی نماز ہے یہاں کچھ آدیس مبارکہ موجود ہیں کہ غزو خندق کے موقع پر آقا کریم علیہ السلام کی اثر کی نماز غزوہ میں مصروف ہونے کی وجہ سے رہ گئی اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ان کافروں کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے انہوں نے مجھے نماز سے بھی دور رکھا اور جو نماز تھی آپ کی رہ گئی تھی وہ اثر کی نماز تھی اس وجہ سے کہا گیا کہ جو نمازوں میں السلات الوسطہ جس نماز کو کہتے ہیں وہ کون سی نماز ہے اثر کی نماز ہے اس کے علاوہ آپ آگے چلتے جائیں گے تو یہاں پر بنی اسرائیل کے ایک لشکر کا تذکرہ ہے یہ آپ کے دور حاضر کے کرونا وائرس سے متعلق ہے اور بنو اسرائیل کے اوپر بھی تاؤن کی بیماری آئی تھی تو وہاں پر ہزاروں لوگوں پر مشتمل ایک لوگ تھے علاقے کے وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر باہر نکل گئے پہلے میں آیت پڑھتا ہوں پھر ذرا اس کا ترجمہ آپ دیکھئے گا یہ آیت نمبر ہے جی دو سو تینٹالیس سورہ بکرہ کی کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک لشکر جس کو تاؤن کی بیماری آئی تھی وہ ہزاروں کی تعداد میں تھا اور موت کے ڈر کی وجہ سے اس نے اپنا پینٹ چھوڑ دیا تھا اللہ نے اللہ نے ان کے اوپر موت تاری کر دی پھر اللہ نے ان کو زندہ بھی کر دی بنی اسرائیل کے از ہزاروں لوگوں پر مشتمل لشکر کو جو ڈر کے بھاگا تھا بیماری کی وجہ سے اللہ نے اس کو کیا دے دی موت اور موت کے بعد پھر زندگی دے دی اور یہ وہ بیماری ہے کہا جاتا ہے کہ جو تاؤن کی بیماری تھی یہاں وہ حدیث مبرکہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے جس شہر میں بیماری ہو وہ لوگ اس بیماری کی وجہ سے وہ شہر لوگ نہ چھوڑیں اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ اس جگہ پہ نہ آئیں تو یہ آج کے دور میں ہماری بہت رہنمائی کرتی ہے یہ آیت نوٹ فرما لیں اس کو اگر گھر کہیں مزید پڑھنا ہو تو سورہ بکرہ کی 243 243 نمبر آیت مبارکہ ہے یہاں پر پھر جنابے تعلوت اور جالوت کا واقعہ بیان ہوا ہے یہ بچپن میں جب ہم پڑھتے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ تعلوت اور جالوت کا واقعہ کیا ہے تو بھول جاتے تھے تو تعلوت جو ہیں یہ ان کے نام سے ایک بات ظاہر ہو رہی ہے تعلوت کا معنی طویل ہونا بڑا ہونا تو روایات میں یہ بات آتی ہے کہ جنابے تعلوت جو تھے یہ بادشاہ تھے اور اس اس وقت کے ایک نبی تھے جو حضرت دعوت علیہ السلام سے پہلے نبی تھے ان کی قوم نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ تو بڑے ہو گئے ہیں تو ہمیں تابوت سکینہ لینے کے لیے کوئی اللہ سے ایک ایسا بندہ مانگیں جو بڑا کڑیل جوان ہو اور جو ہمیں تابوت سکینہ واپس لے دے تو اللہ کے نبی نے دعا کی تو جنابے تعلوت کو اللہ نے بھی دیا تو بنی اسرائیل والوں نے حضرت تعلوت کو ماننے سے انکار کر دیا تو اب اللہ اپنے حبیب کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ معبوب جس بنی اسرائیل نے اپنے نبی کی مانگی گئی دعا کے سمرے کے طور پر تعلوت کو جو ان کا نجات دہندہ تھا دشمن سے نجات دلانے والا کڑیل جوان تھا جس نے اس کی بات ٹھکرا دی تھی معبوب یہ بنی اسرائیل آپ کی بات اگر نہ مانے مدینہ طیبہ میں رہ کر یعودی عیسائی تو آپ کو پریشانی کی بھی ضرورت نہیں ہے پھر ہوا یہ کہ حضرت تعلوت جو ہیں وہ گئے اور اس لشکر میں آپ کے حضرت دعود بھی تھے جو بڑے چھوٹے تھے حضرت دعود نے پتھر مارا اور وہ جو جالوت تھا ان کے مقابلے میں لشکر میں حضرت تعلوت کے مقابلے میں وہ حضرت دعود علیہ السلام کے پتھر مارنے کی وجہ سے مار گیا تو یہ جو پورا واقعہ ہے یہ واقعہ دو سو چھالیس نمبر آیت میں دو سو سنتالیس میں اٹھالیس میں انچاس میں پچاس میں اور اکاون میں اور باون میں یہ پورا جو واقعہ ہے یہ دو سو چھالیس سے لے کر دو سو باون تک تعلوت اور جالوت کا واقعہ بیان ہوگا ہے اور یہاں پر تابوت سکینہ کا بھی تذکرہ ہے اور یہاں پر یہ بھی تذکرہ ہے حضرت دعود نے جالوت کو مارا اور وہ مر گیا اس کے بعد ہمارا تیسرا پارہ آج شروع ہو جائے گا اور یہ جو تیسرا پارہ ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کے فضائل بیان فرمائے فضائل کی وجہ کیا ہے یہ صورت مدنی اور مدینے میں مسلمانوں کے ساتھ اور رہتا کون تھا یہودی عیسائی تو یہودیوں اور عیسائیوں کے جو نبی تھے جو ہمارے بھی نبی ہیں حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء اللہ نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں تاکہ اہل کتاب ان کو پڑھیں تو مسلمانوں کے اور قریب آ جائیں تو یہ سٹیٹیجی ہے تبلیغ اسلام کی اور دو سو پچپن نمبر جو آیت مبارکہ ہے یہ ایت الکرسی ہے ایت الکرسی کے بڑے فضائل ہیں آپ اتنا ٹائم نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں لیکن قرآن کی ساری آیتوں کی سردار کون سی آیت ہے کرسی کا معنی کیا ہے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں تو کرسی کا معنی کیا ہے کرسی سے مراد یہاں پر علم ہے وَسِعَ كُرْسِيُّ حُسَّ مَاوَات اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ آسمان و زمین سے بھی بلان دیں تو کرسی کا معنی ہے اللہ کا علم اللہ کی قدرت اللہ کی ملکیت اور اللہ کا تحکم اور اس وجہ سے بہرحال علماء کا کنسینسز اس بات پہ ہے کہ کرسی سے مراد کیا ہے اللہ کا علم ہے اس کو کیا کہتے ہیں آیت الکرسی اچھا فضیلت کی وجہ کیا ہے ایک باقی بہت ساری وجہات ہیں اس کے اندر سترہ دفعہ اللہ کا نام ذکر ہوا ہے سترہ دفعہ اللہ کا نام ذکر ہوا ہے بعض جگہ پہ ناؤن اور بعض جگہ پہ پروناؤن کے ساتھ جیسے اللہ ہو لا الہ تو اللہ اور الہ دونوں اللہ ہیں اللہ ہو لا الہ اللہ ہو تو ہو سے مراد بھی کون ہے اللہ اللہ ہو لا الہ اللہ ہو ول حی الکیوم حی بھی قیوم بھی یوں گنتے جائیں تو اند تک اللہ کے کتنے نام ملیں گے سترہ نام ملیں گے رات کو اس کو پڑ کر بڑی فضیلت ہے اس کی کہ جو پڑ کے سوتا ہے وہ ہر قسم کے چوری اور ڈاکے سے جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان ہوا ہے جو آپ نے سنا ہوگا ابراہیم اللہ کی حضور عرض کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی قدرت کا یقین دلا دے کیسے کہ وہ تم جانوار زبا پرندے زبا کرو پھر پہاڑیوں پہ جا کے رکھو پھر میرے نام سے ان کو پکارو تو وہ آ جائیں گے حضرت عزیر پر کتنا عرصہ موت تاری رہی سو سال اس کا تذکرہ یہاں پر ہے تو وہ سو سال موت تاری ہونے کے بعد بھی زندہ ہونا یہ اللہ کی قدرت بتلائی جا رہی ہے باتوں پہ ہو رہا ہے ایک بات ہے سود اور ایک بات ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو قرآن مجید کا بہت بڑا موضوع سود ہے آج عالمی مسئلہ پوری دنیا کا وہ بھی کیا ہے سود ہے سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جانگ ہے آج دنیا کی معیشہ دھڑم سے گر پڑی ہے اس کی وجہ ایک جو ہے وہ سود بھی ہے سود میں بندہ لوگوں سے نفع لیتا ہے اور ان فاقفی سبیل اللہ میں خرچ بندہ کرتا ہے اور منافع پھر اللہ کی طرف سے آتا ہے تو اللہ بندوں کو بندوں کا موتاج نہیں رکھنا چاہتا اس کی جو آخری آخری آیات مبارکہ ہیں وہ ان فاقفی سبیل اللہ پہ ہیں اور سود کے اوپر ہیں ان فاقفی سبیل اللہ والوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کر لو تو پھر احسان ناجت لائے کرو کہ بندے بندے کو بتاتے رہو میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے اور معروضی سوال ایک اور قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت کون سی ہے صورت باکرا آیات کتنی ہیں دو سو چھاسی اور اس کے رکوع چالیس اسی طویل ترین صورت کے اندر ہی قرآن کی طویل ترین آیت بھی ہے اور اس کو کہتے ہیں آیت مدائنت وہ شروع ہوتی ہے جی دو سو ٹو ایٹی ٹو پورے صفحے کے اوپر میرے سامنے جو قرآن ہے پندرہ لینو والا ہے غالبا اس کے اندر پورے صفحے کے اوپر یہ آیت ہے اور اس ایک آیت کے اندر ٹوئنٹی ٹری جو آرڈرز ہیں ڈیوائن وہ ہمیں مل رہے ہیں ایک آیت سے کتنے اللہ کی آقامات تیس اس کو ترجمے کے ساتھ آپ پڑھئے گا اس میں لیندین کا معاملہ ہے کہ جب لیندین کرو تو لکھ لیا کرو اگر لکھنے والا نہ ہو گواہ بنا لیا کرو گواہی بھی نہ ہو تو مورگج اور رہن جو ہے وہ چیزیں رکھوا دیا کرو اگر گواہ اویلے بلنا ہو تو دو مرد تو پھر ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لیا کرو یہ جو دو عورتوں کی گواہی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ عورت جو ہے وہ شرماتی ہے تو ایک دوسری کو یاد دلا دے کہیں عدالت میں کھڑی ہوئی اس کے علاوہ اور عورت کو اسلام نے کم نہیں مانا کہ مرد ایک ہے اور عورت دو ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے جو قرآن مجید بیان فرما رہا ہے وہ یہ ہے اس کی آخری دو آیات صرف وہ ہیں جن کی فضیلت بیان ہوئی ہے آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا جس نے سورہ بکرہ کی رات کو سوتے ہوئے آخری دو آیات پہل لیں یہ دو آیات ہی اس کے لئے کیا ہو جائیں گی کافی ہو جائیں گی تو میرے بھائیو آج ہم نے الحمدللہ زندگی رہی تو سورہ بکرہ کو مکمل کرنا ہے دو سو چھاسی آیات تک آج ہماری ٹوٹل تراوی بیس رکت میں ہم ایک سو دس آیات پڑھیں گے اللہ تبارک وطالعہ ہمیں رمضان کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو خصوصیت کے ساتھ رمضان میں اپنی زندگیوں میں اپنے دل و دماغ کے قریب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَا الْبَلَا